جب تک دنیا رہے گی، جب تک اللہ دنیا کو باخی رکھے گا یہ حق اور باطل کا مقابلہ چلتا رہے گا تو اس لیے ہم کو حق کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے یقیناً نامہ صاحب حالات ہے یقیناً مشکلات کا دور ہے یقیناً ہم وراغ کو خاک اور خون کے طوفانوں سے گزرنا پڑ رہا ہے یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کو کس طرح تڑپایا جا رہا ہے مغیر میرے عزیز دوستو اور گزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مجھے بہت ستایا گیا اور میرے بعد کسی کو اتنا نہیں ستایا جائے گا تو ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے یہ سمجھیے کہ یہ جو نظارے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے مگر اس کی دکان کو اس لیے توڑ دیا گیا کیونکہ اس نے پتر پھیکا ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو پتر پھیکنے کے الزام میں اس کے گھر کو اس کے دکان کو کاروار کو ختم کر دیا جاتا ہے کبھی گودان کو توڑ دیا جاتا ہے مگر ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ شیعہ بن ابی تعلیم میں تین سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا سماجی بائپارٹ کیا گیا تھا تین سال تک مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے کامیاب حق کو کیا ہم کو اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہوت کا میدان ہے ارلاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خندق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹے مبارک پر دو دو ختر باندھی ہے ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کعبہ کا سہن ہے جس میں مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کعبے اور مکہ کی سرزمین پر حضرت بلال کو تکالیف دی گئی ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے لیزہ مار کر شہید کر دیا ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جنگ بدر کا ذکر مفتی اسماعیل صاحب نے کیا کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا اللہ نے کمزوروں کو طاقتوروں پر غالب کیا ان کو کامیاب کیا ہم کو ہرگز اس بات کو نہیں بھولنا ہے کہ کربلا کا میدان ہے یزید ہے اور اللہ نے نواز رسول امام حسین کو کامیاب کیا میرے عزیز دوستو اور عزرگو آج موجودہ ملک کی حالات کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو صرف ہم کو اپنے حمت اور پانسلے کو بلند رکھنا ہے صبر سے کام لینا ہے اور ان باطل طاقتوں سے ہم کو بلکل حمت کے ساتھ اور صرف اللہ سے ڈر کے وہ ان سے ڈر کر ان سے ڈر کر نہیں بلکہ صرف اللہ سے ڈر کر ان سے مخابلہ کرنا ہے جمہوری طریقے سے اور اللہ ہم کو کامیاب کرے گا کیونکہ اگر ہم مایوس ہو جائیں گے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم مشکلات کا سامنا کرتی آئے بلکہ میں تو اس سرزمین میں کھڑا ہوں جہاں پر وطن عزیز میں اگر سب سے زیادہ فسادات ہوئے تو اسی سرزمین پر ہوئے سب سے زیادہ چاہے وہ سکسٹی نائن کا فساد ہو انیس و اسی کا فساد ہو شہادات بابری مسجد کے بعد کا فساد ہو دو ہزار دو کا وہ جنسائی ہو مگر میں سلام کرتا ہوں اس سرزمین پر بسنے والے لوگوں کو جو انہوں نے حمد سے سینہ تان کر آج کی زندہ اور بخر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ ایک جیالے ہیں اور آپ ایسی سرزمین پر ان اندھروں میں ایمان کے شما کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس شما کو اللہ ازدلائے رکھا ہے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے آپ ایک سیاسی قوت بنیے اس بات کو میری آپ ذہن نشین کر لیجی ہو سکتا کہ بہت سوں کو میری اس بات سے اتفاق نہیں ہوگا مگر میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس وطن عزیز کے لیے ہم نے اپنا خون پسینہ بہایا جس وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتوہ دیا سولی پر چڑ گئے مالٹا کی جیل میں مسائب اور مشکلات کا سامنا کیا جس وطن عزیز کے لیے ہمارے علماء کو جیل کی صحبتیں کاٹنی پڑی آج ہمارے وطن عزیز میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بات کو نہیں سنا جائے گا میری عزیز دوستو اور حضرگو اگر ہم خاموش بیٹھ جائیں گے تو یاد رکھی ہم ان مجاہدینِ آزادی کو خراجی عقیدت نہیں بلکہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کی روحوں کو دھوکہ دے رہے ہیں بلکہ ان کی خربانیوں کو زندہ رکھنا ہے تو ہم کو ایک زندہ رہ کر اپنے مسائل کو جمہوری طریقے سے بے باقی کے ساتھ اور اپنے حوصل اور حمد کو بلند کر کے ہم کو اپنے مسائل کھل کرنا ہے اور میری اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ وطنِ عزیز میں مسلمان حکومت کو نہیں بدل سکتا وطنِ عزیز میں مسلمان کسی حکومت کو نہیں بدل سکتا یہ دھوکہ آپ کو دیا جا رہا ہے اور ہم ہمیشہ یہ بات سمجھتے تھے کہ ہمارا اوٹ بینک ہے آپ کا کوئی اوٹ بینک کبھی نہیں تھا نہ ہے نہ کبھی رہے گا اس ملک میں ہمیشہ اکسریتی اگر حکومت کو بدل سکتے تو پھر سرزمین گجرات سے آخری برتبہ ایک مسلمان مطنے پارلیمان کب ہوا تھا کب ہوا تھا اور کیوں نہیں جیتا اور اگر ہم حکومتوں کو بدل سکتے تو پھر بابری مسجد کی جگہ کوٹ کا فیصلہ بھی آ گیا اب یہاں واپی کا مسئلہ شروع ہو گیا تو یاد رکھئے میری اس بات کو آپ کو پور آئے آپ کو اجازت ہے کہ آپ میری بات سے متفق نہ ہو مگر میں بحیثیت ایک سیاست کی طالب علم کے میں علماؤں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جن کے سینے میں اللہ اس کے رسول کا کلام محفوظ ہے میں سیاست کا طالب علم ہوں جو میں نے سیکھا اور سیکھ رہا ہوں وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت کبھی نہیں بدل سکتے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ یہ اس لئے نہیں بات کر دی کہ سچائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے نمائندوں کو کامیاف کریے اپنے متحدہ اپنی طاقت کے ذریعے اتحاد کے ذریعے دلیت تفقوں کو ساتھ لے کر کمزور تفقات کو ساتھ لے کر آج بھی یقیناً ہمارے وطن عزیز میں ایسی ہمارے ہندو بھائی ہیں جو گاندھی مولانا آزاد کے پیغام کو سمجھتے ہیں جو آج بھی صحیح معنوں میں اس ملک کی خوبصورتی کو سمجھتے ہیں اس ملک کی خوبصورتی کیا ہے اس میں بے شمار مذاہب کے ماننے والے ہیں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں وہ اس خوبصورتی کو سمجھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں مگر یاد رکھئے اگر آپ اسی بات میں چلے جائیں گے کہیں حکومت کو بدلنا نہیں بدل سکتے آپ بلکہ آپ تو گواں ہیں اس سرزمین پر یہاں ستاویس سال سے ایک ہی جماعت دی جے پی کامیاب ہوتے آ رہی ہیں یہی کامیاب ہوتے آ رہے ہیں تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آگ سے ایک عدبن مزارش ہے آپ اتخواف مت کریے مگر میری اس بات پر سوچئے میری اس بات پر سوچئے اگر اس میں سچائی ہے تو آپ میرا ساتھ دیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ صددین اویسی لفوازی کرنا ہے تو آپ اس کو مسترد کر دیجئے مگر میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنے اوٹ سے اپنی سماجی سوج بوٹ سے اپنے اثر و رسوق سے آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے یہی بات میں آپ کو کہنے آیا ہوں یہی بات میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں اور حکومت کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایک بامری مسجد کو کھویا آپ دوسری مسجد کو ہرگز نہیں کھوئیں گے یاد رہے تم نے مکاری اور ایاری سے انصاف کا خطل کر کے تم نے ہماری مسجد کو ہم سے چھینا آپ دوسری مسجد نہیں چھین پاؤ گے یاد رہے اب ہم تمہاری باتوں کا بروسہ نہیں کرنے والے کہ ہم بچائیں گے نہیں تم نہیں بچاؤ گے اب ہم بچائیں گے اپنے مساجد کو اپنی تیزید کو انشاء اللہ جو لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ہے تم نہیں ہے تم کبھی ہمارے ساتھ نہیں تھے تم تو ہمارے جنازے جب آتے تم آ کر دو دکھاوے ایک آنسو بہا کر چلے جاتے ہو اور اس کے بعد ہماری بربانی بربانی کے افسانے کوئی لکھ کر کوئی کتاب لکھ دیتا ہے کوئی مضامین لکھ دیتا ہے اس کو کوئی آوارڈ مل جاتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ میں درمیان میں ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ گیانواپی مسجد مسجد تھی اور ہے اور رہے گی انشاء اللہ ہوتا ہے نائنٹی نائنٹی ون کا خانون یہ کہتا ہے کہ پندرہ آگس نائنٹین فورٹی سیون کو جو مسجد مندیر تھی وہ برقرار رہے گی اور اگر کوئی اس کے نیچر اور کیریکٹر میں تبدیلی پیدا کرنا چاہے گا تو نائنٹی ون کا پارلیمنٹ کا خانون کہتا ہے کہ ان پر کیس بک کرو جیل بھی جاؤ اور اگر کوٹ نے فیصلہ دیا تو تین سال کی سزا تو یہ چیز کو آپ کو سمجھنا ہے چودی چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرقہ پر استاختیں ہیں اور فرقہ پر استاختیں صرف بی جے پی نہیں ہے اس میں کانگریز بھی ہے آمد کی پاکی بھی ہے سماجوادی پاکی ہے یہ سب یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان صرف گھر میں مسلمان رہے جب گھر کے باہر رہے نکلے تو مسلمان نہ رہے میں تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ان کا مقصد ایک یہ کہ آپ مسلمان رہے تو صرف گھر میں رہے گھر کے باہر جب نکلو گے تو ہماری تیزیب کو تم کو اعترام کرنا پڑے اس ملک میں میری اور تمہاری تیزیب نہیں ہے اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے اس ملک کی طاقت یہ کہ اس کی کوئی تیزیب نہیں ہے مگر یہ طاقت یہ چاہتی ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو اپنی تیزیب کو اپنی پہچان کو اپنی سناف کو چھوڑ کر نکلیں یہ بھارت کا سمیدان بھارت کا عین اس بات کی جازت دیتا ہے کہ آپ اپنے کلچر پر چلیں اگر کوئی پوچھے گا کونسی آٹیکل ہے سمیدان کی تو بھارت کا سمیدان جس کو امیت کر نے بنایا وہ آٹیکل ٹوئنٹی نائن انتیز ہے تو ہم اپنی تیزیب کو اپنی سناف کو برخرار رکھیں گے گھر میں بھی رکھیں گے گھر کے باہر بھی رکھیں گے اور جو میں بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ حکومت نہیں بدل سکتے کوئی پوچھے گا کہ بتاؤ ایسی اس کی مثال دو ثبوت دو پروف دو گیانواپی ملجد کا مسئلہ چل رہا ہے کیا کانگریز بولتی ہے کیا سماجوادی پارٹی بولے گی کیا بی ایس پی بولی کوئی نہیں سب خاموش بیٹھے ہیں یہ اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ آپ کا اوڈ بینک نہیں ہے آپ کا اوڈ بینک نہیں ہے نہ آپ کا اوڈ بینک تھا کبھی یقیناً مجھے اندازہ آئے کہ میرے آج کی اس تقریر کے بعد شام میں چھ بجے سے ہمارا نکاح شروع ہو جائے گا تو روز کی عادت ہے بغیر ہمارے دکھائیں ان کا ٹی وی بکتا نہیں ہے مگر سچائی یہی ہے کیوں نہیں بولتے بھئی آپ اگر آپ بی جے پی سے الہائدہ ہیں مختلف ہیں تو بولو نا بولیے نہیں بولیں گے اس لیے نہیں بولیں گے کہ ان کو معلوم کہ مسلمان ان کا ان کو ہم نے مسلمانوں کے ذہنوں کو خرید لیا ہے سمجھتے ان کو صرف ڈراؤ اور ڈراؤ اور ان سے صرف کاؤٹ حکومت بدلنا ہے حکومت بدلنا ہے اگر چیز فنسٹر کسی کو بننا ہے کسی کو پدان مندری بننا ہے تو اس کو بھارت کو بچانا ہے اگر وہ اپنی پاکی کو بچائے گا تو بھارت کمزور ہو جائے گا یاد رکھا اگر بھارت کو مضبوط رکھنا ہے تو یہاں پر بسنے والے ہر سخص کو عزت کی زندگی کے ساتھ جینے کا موقع ملنا چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اس کے آپ دکان کو توڑتے جو پچھتر سال کا بوڑا ہے اس کو مار مار کر کہتے کہ تم نے پھتر پھیکا یہ کونسی عزت ہم کو دی جا رہی ہے کہ بغیر کوئی خانونی کاروائی کے ہمارے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے مسجد کے سامنے کی گیت کو توڑ دیا جاتا ہے بازو دوسری عفاظت کا ہے ہاتھ نہیں لگایا جاتا ہے خبر کو مصمار کر دیا جاتا سامنے کسی اور کی عفاظت کا ہے بھارت کی دار حکومت ڈلی میں کچھ نہیں کیا جاتا اور کوئی نہیں بولتا کوئی نہیں بولتا ہم جب ڈلی میں تھے میں گیا تو رات میں کسی نے مجھ سے کہا کہ کیا ہوئی سی تم بھی نہیں آوگے میں نے کہا میں آیا اسی لیے ہوں تو بولی آپ آ کر جاؤ اس مسجد میں آؤ آؤ اس مسجد میں آ کر آپ دیکھو کہ سامنے مسجد کے سامنے دیوار کو اور گیٹ کو منظم کر دیا گیا میں رات میں گیا وہاں مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوی عصد الدین ہوئی سی ایک سے ہونے والا کام نہیں ہے اور اللہ مجھ سے اگر کام لے رہا ہے تو اللہ کا کرم میں یہاں پر بیٹھ کر میری تعریف میں بہت جملے سنا اللہ مجھے معاف کرے کیونکہ تعریف صرف اللہ کی ہو سکتی اور کسی کی نہیں ہو سکتی اور اللہ نے مجھے موقع دیا عزت دیا تو اللہ کا کرم یہ دعا ہے علیہ اللہ کی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہل دل کی توجہ ہے مجھ پر کہ یہ جیسا ادنا شخص گناہ گار کچھ بول سکتا ہے ایوانوں میں باطلوں کے سامنے ظالموں کے سامنے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگو آپ مندلس کو اپنائیے آپ مندلس کو مضبوط کریے آپ حصد الدین ہوئیسی کا ساتھ مت دیجئے آپ صابر بھائی کا ساتھ مت دیجئے بلکہ آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دیجئے اللہ مآقبال نے کہا خوب کہا تھا اس شعر میں کہ اگر تو میرا نہ بن سکا تو اپنا بن نہیں کہا کہا تھا اللہ مآقبال نے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہ بن سکا تو اپنا تو بن اور آخری بات کہ ہاں الزام مجھ پر لگتا ہے اور لگتا رہے گا مگر الزام لگانے والو یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے تم کو بھی جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامن میں میں بھی خرار ہوں گا تم کو اللہ کے دربار میں ان الزامات کا جواب دینا پڑے گا مجھے تمہارے الزام کی کوئی فکر نہیں تم جتنا جی بھر کے الزام لگاتے لگاؤ تم تم اپنے سیاسی آخاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے نمبرات کو بڑھانے کے لیے تم الزام لگا رہے ہو میں جو کام کر رہا ہوں الزام میرے دل کا حال جانتا ہے میں اللہ کی خوش نودی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا خاتمہ ایمان پہ کرنے کے لیے مجد جہد کر رہا ہوں کامیابی آج نہیں ملی کل ملے گی اگر کل بھی نہیں ملے گی تو اشر کے میڈان میں مجھے ملے گی انشاءالتہ ہوتا مجھے اپنے عمال پر وروسہ نہیں ہے مجھے اللہ کی رحمت پر وروسہ مجھے اللہ کی فضل پر وروسہ ہے اور یہی چیز ہے جو ہم کو یہاں تک لے کر آئے اگر رسول دنویسی ہیدرافات کو چھوڑ کر گجرات کو آتا ہے بیہار کسی منچل کو جاتا ہے راجستان کو جاتا ہے تو کیا چیز ہے یہی چیز ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ آپ کو جمہوریت میں اپنی آواز کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں ارے کیا کر لیں گے آپ میرے عزیز دوستو اور بزرگو بھارت کی پارلیمنٹ میں پانسو چالیس کی ایوان میں صرف دو رکنے پارلیمنٹ ہیں میں اور امجاز دلیل اور اللہ کا اتنا بڑا کرم اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اور ہم راہمین ہے کہ جب کبھی بھی ہم کڑے ہو کر پانچ چھ مینٹ کے لیے غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کے لیے وہ آواز کھاتے ہیں تو پورا پارلیمنٹ کھڑے ہو کر بیٹھ کر سنتا ہے کہ اب یہ کیا بولنے والے سنو میرے عزیز دوستو اور بزرگو کیا گجرات کی ویدھان سوا میں ہم یہ مزاج نہیں پیدا کر سکتے کیا گجرات کی ویدھان سوا میں جب آپ کے نمائندے جائیں گے تو آپ کی آواز آپ کے مسائل آپ کی تکلیف کا اضار کریں گے حکومت سے اس کا سوال جواب طلب کریں گے مگر صرف اوٹ ڈالنا اوٹ ڈالنا اوٹ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا جیتنا اصل مقصد ہے ہم صرف اوٹ ڈالنے والے بلگے اوٹ لینے والے نہیں بن رہے جب اوٹ لینے کا معاملہ آتا نہیں ہے یہ بی ٹیم ہے وہ فلاں ملاوہ ہے یہ ان سے ملاوہ ہے ان سے ملاوہ ہے میں آپ سپیل کر رہا ہوں کہ ان کے کوئی دلائل میں سچائی نہیں ہے یہ صرف وہ گلاہاش کا شکار ہو کر اپنی انانیت میں اور اپنی عزت اور اپنی طاقت کو جو طاقت جو ان کو اللہ نے دیو سمجھتے ہیں کہ اپنے لئے استعمال کریں میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ متحد رہیے یہاں پر بے سمار مسائل ہیں بہت سے مسائل ہیں ابھی ہمار کو بتایا گیا کہ ولی گجراتی کی خبر کو دوہزار دو کے فسادات میں مسمار کر دیا گیا جب بوٹ نے کہا کہ بناو تو وہاں پر کانگریس کی سر چیرمن تھا نہیں بنایا گیا نہیں بنایا گیا اب تو کانگریس باٹی میں احمد پٹیل صاحب مرہوم کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تو کوئی نام کا بھی وہاں پر کوئی نہیں مگر یہی لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں ان کا کام صرف یہی ہے کہ الزام لگاؤ یہ ڈراؤ وہ بھی ٹیم ہے وہ فلاں ہے امکا ہے میری عزیز دوستوں اور بزرگو آپ سے پھر سے کہنا ہوں کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں آپ متحد طور متحد ہو جائیے اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے پوری امید رکھئے ہم کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ قرآن میں فرماتا اللہ از افنا تمہیں رحمت اللہ کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو یہ حالات ہیں بدلیں گے حالات یاد رکھی آپ جو دنیا میں آیا وہ جائے گا دنیا میں آیا وہ جائے گا ایک دن اور ہم کو اللہ سے پوری امید رکھنی ہے مجھے یہاں پر جب میں بیٹھا تھا تو مجھے بانی جوبن کا ایک شیر یاد آیا علماء اکرام مجھے معاف کریں کہ بانی جوبن نے کہا تھا فرمایا تھا کہ مدد کا رہ کرم احمدی کے تیرے سوا حاصل بیکرس کا کوئی نہیں ہے کارساز میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہم کو اپنے اللہ سے رشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کو مضبوط کر رکھنا اور جب یہ رشتہ مضبوط ہوگا ان تمام لوگوں کے چہرے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو مختلف باتیں کرتے ہیں مختلف پروگرام ان کے ہیں مگر اب یہ جو ملٹ میں جو مسائل ہیں یاد رکھیں میری اس بات کو یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے اگر اس اندھیری رات میں آپ کو چراغ جلانا ہے تو آپ ایک سیاسی نمائندوں کو کامیاب کر گئے جو آپ کی آواز بن کر جائیں گے جو آپ کے مسائل کو اٹھائیں کہ اللہ ہی جانتا غیب کا حال تو اللہ جانتا ہے مگر جو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ حالات اور بڑھیں گے یہ تمام چیزیں اور بڑھتی جائیں گی مگر ہم کو حمد کو بلند رکھنا ہے اور آہ میں ختم کرنے سے پہلے مجھے کسی نے ائرپورٹ پر پوچھا کہ یہ یہ ڈیوالیشن کیوں ہو رہا ہے یہ تاج محل کے نچے کیوں دیکھا جا رہا ہے یہ گیان وافی کے نچے کیوں دیکھا جا رہا ہے تو بھارت کے پدھان منطری نے من کی بات میں کہا تھا کہ کبھی کبھی مزاق کرنا چاہیے جو کرنا چاہیے سنا ہوگا آپ نے من کی بات کہا تھا کہ کبھی کبھی لطیفہ بولنا چاہیے تو آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تاج محل کے نیچے جو کمروں کی بات ہو رہی ہے گیان وافی کے نیچے کیا دیکھنے کی بات ہو رہی ہے وہ تو اصل میں یہ ہے کہ پدھان منطری کی ڈگری تالاش کر رہے ہیں انٹائر ایم اے پولیٹیکل سائنچ ڈگری تو ملتیش نہیں ہے تو بولے نہیں تاج محل کے نیچے ہوگی بھائی بھارت کا پدھان منطری ہے تاج کے نیچے ہوگی بھارت کا پدھان منطری ہے گیان وافی کے نیچے ہوگی بدان منطری سیریس مت لیجئے دل پہ مت لیجئے ورنہ پھر کوئی انکاؤنٹر ہو جائے گا اور میڈیا والاں سے ہی بول رہے ہیں کہ ہم نے جوک کیا آپ کی بادشاہ سلامت کے تعلق سے مذاہ کیا دل پہ مت لیجئے تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور غزروں کے علماء اکرام آپ کا بہت شکریہ اور میں حبیب صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے میں جب پچھلے رمضان میں آیا تھا ہمیں اسی رمضان میں تو مجھے صابر بھائی نے بتایا کہ مولانا حبیب صاحب کو اللہ نے موقع دیا کہ وہ رمضان میں غریب مستحق لوگوں کی بے انتہا مدد کرتے ہیں میری اللہ سے دعائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے اور کام اور خوب آپ مدد کریں اور اللہ آپ کے آپ کی فاضت فرمائے اللہ آپ کے تمام ساتھیوں کی فاضت فرمائے اور اسی طریقے سے آپ کام کرتے جاری رکھیں آپ کا پھر سے بہت بہت شکریہ